بائی جو زائے اس میں آپ سبی کا سواگت ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے ہم ایک بار پھر آپ کے لیے ایک نیا سنسکرن لے کر آئے ہیں سابتہ ایک سرویشن کا انتراشری گھٹنکرم کا اور اس بار ہمارا پریاس رہے گا امریکی مہادری پر نظر دالنے کا اس کے کئی قارن ہیں ایک تو سب سے بڑا قارن یہ ہے کہ سنسکرن امریکہ جو سنسائر کی اکیلی مہاشکتی سمیں مانا جاتا ہے وہ وہاں ستھ تھے اور اس کے علاوہ کچھ گھٹنکرم ایسے آئے ہیں جس سے نکٹ پھوش میں کافی اثر پڑنے والا ہے انتراشری راجنیتی پر وہاں بھوتپور راشپتی ڈللہ کو سروچن ایل نے بری کر دیا اور وہ اب ان آروپوں کے دوشی نہیں مانے جا سکتے ہیں جو ان کو روک رہے تھے اگلا راشپتی جناو لڑنے سے اور اب ایک جناوٹی کٹھن ہو جائے گی جو سبتہ روڑ راشپتی بولسنارو برازیل کے ہیں جو اب تک ایک تانشائی روخ اختیار کی ہوئے تھے ان کا جو ویروت کافی پرشور ہو رہا تھا اور کورونا مہامائری کا سامنا کرنے میں وہ اسمرت رہے تھے مگر کل ملا کر اب راجنیتی لڑائی اگلے سال کی راشپتی چناؤں کیلئے کڑی ہوتی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی گھٹنائی چھوٹی موٹی اس مہادیب میں اتری اور دکشنی امریکی مہادیب کے علاوہ مدھی امریکہ میں گھٹ رہی ہیں جن کا اور نظر ہماری سزرکتہ سے رہنی چاہیے بھارت کے سمدھ ہال کی دنوں میں کرمشہ گھنشت ہوتے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ سامرک بھی آرکھ بھی ویچاری کا ادھار پر بھی کچھ سامی دیکھنے کو ملتا ہے اور جہاں تک برازیل کا پرشن ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے رشتے کافی گھنشت رہے ہیں برکس کے کارل اور اس کے پہلے بھی جب تیسری دنیا کا بھی انہی حصہ دیکشن امریکہ کو مانا جاتا تھا ان سبھی چیزوں پر ہم ویچار کریں گے جو بات مہتپورن ہے وہ یہ ہے کہ بڑے سمیسے ساری دنیا میں وشلشک اٹکلیں لگا رہے تھے کہ بائیڈن کا کیا رویہ ہوگا روس کے پرتی کیا رویہ ہوگا چین کے پرتی پورے چنانوہ بھیان کے دوران ٹرمپ یہ آروپ لگاتے رہے تھے کہ بائیڈن تھوڑے دربل وقتی ہیں تھوڑے کمزور ہیں سوم بھی ضرورت سے زیادہ ہیں اور وہ امریکی راشتریت کی رکشہ اس طرح سے نہیں کر پائیں گے مقابلے میں روس کے یا چین کے جیسا کرنے کا دعویہ وہ کرتے تھے تو دیکھئے دیکھتے ہیں ہوا کیا ہے بڑے رمبے سمیسے وشلشک اس بات کا انظار کر رہے تھے کہ امریکہ اور چین کے بیچ آمنے سامنے کی شکر وارتہ کب اور کیسے شروع ہوگی مارچ کے مہینے میں یہ بات سامنے آئی کہ ویدیش منتری اس طرح پر یہ وارتہ ہوگی اور یہ علاسکہ میں ہوگی انکر اجنام کے شہر میں ہوگی اور جہاں امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ چین کے ویدیش منتری اور اچھ پتست راجنیکوں کے ساتھ وارتہ لاب کریں گے جیسے یہ بیٹک شروع ہوئی یہ تناف شروع ہو گیا کہ دونوں ہی پکش سنواد کیلئے تیار اتنا نہیں ہیں جتنا اپنی بات کو دنیا کو سنانے کیلئے آتن ہو رہے ہیں پہلے تیار کیا گیا تھا کہ جو شروع میں پرستاونہ ہوگی وہ دو دو منٹ بھاشن کریں گے دونوں ہی پردیش مندلوں کے نیتہ مگر چینی نیتہ نے جب بولنا شروع کیا تو وہ روکے ہی نہیں اور کئی منٹ تک بارے پندر منٹ تک بولتے چلے گئے اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ کسی بھی راج کو دوسرے راج کی آنترک معاملوں میں ہستک شیپ کا کوئی ادھکار نہیں ہے ہر راج سپرو راج ہوتا ہے اور وہ اپنی اچھا سے اپنی سپروزہ کے انسار تیہ کرتا ہے کہ وہ اپنا راج کا ڈھانچہ کیسے رکھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب جب چین کو کنکھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ مانوہ ادھکانوں کا معاملہ ہو یا جنت انترکہ دیریات کا معاملہ ہو یا انتراشتری قانون کا معاملہ ہو یہ ساری باتیں اس کا راکشش کرن ہیں اس کی آرثت وکاس کی در کو روکنے کا ایک دھورت پریاس ہے جب امریکہ کی باری آئی تو انہوں نے بلکل دو ٹوک موفت باتچیت کی اور انہوں نے کہا نہیں کہ ہم کچھ چیزوں کو سویکار نہیں کر سکتے انتراشتری ویوستہ میں کسی بھی دیش کو یہ ادھکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انتراشتری نیوموں وی نیوموں کانونوں ویوستہ کا اُلگن کرے اسے انتراشتری ویدی سمت آچرن ہی کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو سمدری مارک ہیں جہاں آباد یا تیات ہونا چاہیے جو جلراشی کسی دیش کی آنٹریک جلراشی نہیں ہے وہاں کسی کا پرسار سویکار نہیں کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک جنتنتر ہے جس کے کچھ بنیادی مولی ہیں ان مولیوں میں مانوادکار بھی ہے اور جنتنتر بھی ہے اور مانو جاتی کے ورود جو اپراد ہیں ان کو بھی وہ اکشم مانتا ہے اب جہاں تک چین کا پرشنے چین تو ہمیشہ ہے کہتا رہا ہے کہ پشمی دیش خاص کر امریکہ دوہرے ماندرنڈ اپناتے ہیں ان کو اپنے جو جاتیگت ویمنس سے ہے یا نسلوادی ان کے ہاں انسا بھڑکتی ہے یا ان کے ہاں جو مانوادکاروں کا اولنگن ہوتا ہے اس کی اور تو وہ آنکھیں مودے رہتے ہیں ان کے سینک افغانستان میں یا انیتر جس طرح کا آچرن کرتے ہیں ان کو یودہ پرادی کوئی گھوشت کرنے کا دوسرہ حاصل نہیں کر سکتا ہے مگر دوسروں کی اور یہ انگلی اٹھاتے رہ سکتے ہیں اور چینیوں نے بار بار اس بار انگیت کیا ہے کہ دونوں ہی پخشوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کی ویوستائیں شروع سے بلکل بھن ہیں تو کوئی ایسی سروسامتی وحشوک اس طرح پر نہ مانوادکاروں کے بارے میں ہے نہ جنتنتر کے بارے میں ہے اور نہ جد اپرادوں کی کوئی ایسی تٹرست قسوٹی ہے جس میں ایک راشت کے کوئی دبیدار ٹھہرائے جا سکے اور دوسرا بلکل بری کر دیا جائے یا اس کے سینکوں کو ابھائیدان دیا جا سکے تو یہ تو بات صحیح ہے کہ امریکہ جب تک اپنے آچرن میں اس معاملے میں دوہرے ماندر اپنانا بند نہیں کرتا تب تک دوسروں کی اور انگلی اٹھانے کا ادھکار اسے نہیں ہے مگر اب سمجھتیا یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ مدبید اتنے بنیادیں ہیں تو پھر سمجھوتے یا سمواد کی منجائشی کہاں ہے پھر کیا یہ شکروارتہ پہلے دن سے ہی ادھکاتن سطر سے ہی اسفل مان لی جائے مگر کچھ لوگ جو آشاوادی تھے ان کا کہنا تھا کہ نہیں اس کی ایک اپیوگی تا اپنی جگہ پر نشید روپ سے تھی کہ پہلی بار جیسے پریشر کوکر میں سیفٹی گول ہوتا ہے جیدی آپ کے من میں جو آکروش افن رہا ہو دوسرے کے پر جو آشنکرائے ہوں جیدی ان کو ایک بارہ پرکٹ کر لیں تو ایک طرح سے باتاوران صاف ہو جاتا ہے اور بھرشو میں سمواد کی شانتیپون سمواد کی گنجائش شاید تھوڑی بڑھتی ہے اور کچھ لوگوں نے ایک اور بات کی اور دھیان دلایا انہوں نے کہا کہ جن چیزوں کی اور اشارہ امریکہ نے کیا تھا اشارہ نہیں کیا تھا سپسٹ دو ٹوک کہا تھا کہ چین سائبر حملے کرتا ہے دوسرے دیشوں کی راجیوں کی ویبھاغوں پر یا تسکری کرتا ہے اور دیوگوی نیجی کشیتر کے ادیمیوں سے یہ ساری باتیں اسا ہی ہیں اور جب اسے راس آتا ہے وہ وشبیاپار سنگٹھن کی نیووں کو مانتا ہے جب نہیں آتا ہے تو دوسرے دیش کے ادیمیوں کو اپنے دیش میں پروش کی عنومتی نہیں دیتا ہے اب یہاں جو ویڈنبلہ ہے وہ یہ ہے کہ چین نے پچھلے دشک میں ایسی گھسپیٹ کی ہے بڑی انتراشتری ارتوستاؤں میں کہ سوہم امریکہ ہو یا یورپی سمجھائی کی دیش ہو بریٹین ہو بھارت ہو سب اس پر نر بھر ہیں ایک سپلائی چین کے لیے اور ان سب کی ارتوستائیں جیدی واپس سوست ہونا چاہتی ہیں کوویڈ کے بعد تو انہیں چین کے ساتھ سہکار کا مارگ اپنا نہیں پڑے گا ہم یہ چرچہ پہلی بھی کر چکے ہیں کہ ہوئے جیسی ٹیلیکوم ٹیکنولوجی کا کہ کوئی جوڑ نہ امریکہ کے پاس ہے نہ بریٹین کے پاس نہ یورپی سمجھائی کے پاس ایک اور بات مزیدار ہے کہ بہت سمجھ کے بعد شیطرید کے انتر کے بعد یہ پہلی بار دیکھنے کو آ رہا ہے کہ یہ پرانے سامیوالی کھیمے کے دو دیشت جن کے بیچ میں کبھی ویہمینسٹر بھی تھا روس اور چین اب پھر ایک ساتھ آنے لگ گئے ہیں حالی میں روس اور چین نے ایک سنیوکت اپیل کی ہے سنیوکت راشت سے کہ سنیوکت راشت کی سرکشہ پریشت کی ایک بیٹھا گلائی جائے تتکال جس میں اس بات پر ویچائر کیا جائے کہ کوئی بھی دیش کسی دوسرے سمپرپو دیش کے آنترک معاملوں میں ہستک شیپ نہ کرے اور جنتنتر ہو یا مانواتکار ہو اس کے بہانے آنترک معاملوں میں ہستک شیپ کسی بھی سمپرپو راجی کے نہیں ہو سکتا ہے تو اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اب تک روس اپنا سنواد یا اپنے ناتے یورپ یا امریکہ کے ساتھ الگ رہا تھا اور امریکہ کے سمندوں میں اتار چڑھا چین کے ساتھ الگ ہو رہے تھے مگر اب اگر یہ دونوں بڑی شکتیاں جو دونوں ویٹو دھاری ہیں سرکشہ پریشت کی ایک ساتھ ہوتے ہیں تو امریکہ کے لیے ارچن بڑھے گی اور چین اور روس دونوں نے ایک سور میں یہ بات بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یورپی سمدائے کے ساتھ روس کے سمند بہت خراب ہیں اور چین اس بات کی پروانہ ہی کرتا ہے چین نے ابھی حال میں ایک آرتک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تھے یورپی سمدائے کے ساتھ مگر وہ سمجھوتا جو بہت آئیامی تھا اس سمیں بھی چرچہ ہوا تھا مالفہدکاروں کا اس سمیں بھی چرچہ ہوا تھا ونشناشک نیتیوں کا وگیور مسلمانوں کے خلاف سنکیان کرانت میں اس سمیں بھی چرچہ ہوا تھا سائبر حملوں کا اس سمیں بھی چرچہ ہوا تھا دکشنی چینی ساگر میں چین کے آکرمہ کستارواد کا اس سمیں بھی چرچہ ہوا تھا چین کے دھورے ماندندوں کا آرتک بیاپار کے اکشتر میں مگر تب لوگوں نے سمجھا یہ تھا کہ چین کے آرتک ہیتوں کو اور یورپی سمدائے کے آرتک ہیتوں کے سنیپات کو دیکھتے ہوئے یہ ساری باتیں صرف دکھانے کے لئے کہی جا رہی ہیں اور انتظر سمجھوتا کہیں کہیں ہو جائے گا مگر آج روس اور چین کے ساتھ آنے کے بعد یہ سوچنا کٹین ہو رہا ہے کہ سمجھوتا کب تک کہا تک چلے گا دونوں ہی دشوں کے ورد نشید آرتک نشید لگائے گئے ہیں بریٹین نے لگایا ہے یورپی سمدائے نے لگایا ہے امریکہ نے لگایا ہے اور جہاں تک روس کا پرشن ہے روسی راشپتی نے یہ بات بلکل سپشٹ کر دی ہے کہ روس کے سممند اتنے خراب یورپی سمدائے کے ساتھ پہلے کبھی نہیں رہتے جتنے آج ہیں انہوں نے اس بات کی چیترونی دی ہے کہ روس آج اپنی سممند صرف اُبای پکشی برقرار رکھ سکتا ہے اور وہ بھی یورپی سمدائے کے بڑے دشوں کے ساتھ بریٹین کے ساتھ بھی الگی رشتی ہوں گے اور انہوں نے بار بار اس بات کو دھورایا ہے کہ روس کے خلاف آرتک پردیبند ہی دی لگائے جائیں گے تو ان کی ذواب میں ویسے ہی پردیبند وہ یورپی سمدائے کی دیشوں اور ان کی سستاؤں کے پردی لگائیں گے بھلے ہی ان دونوں کا پرحاب نقصان دونوں پکشوں کو الگ برابر کا ہوگا مگر جو جھارو کٹر مٹویڑ والے تیور میں پوٹین کے کوئی کمی نہیں آئی ہے اور اب چین کا ساتھ ملنے کے بعد یہ تیور اور بھی کڑے ہو سکتے ہیں اب یہاں جو بات وچیتر ہے وہ یہ ہے کہ پھر یا دی اتنی ہی ساری مٹویڑ کی مدرہ ہے ایک نئے شیطیودی کی شروعات ہمارے سامنے ہو رہی ہے تو پھر ہم کیسے ماننے کہ اس علاسکا والی شکر بارتا کے کوئی سکارات پر رہا ہم کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں انیک مشلل شکوں کا ماننا ہے کہ بھلے ہی سامرک درشتی سے یہ سامواد آگے نہ بڑھ سکتا ہو مگر کچھ مددے ایسے ہیں جو سار بھومک مہترکے ہیں جیسے موسم بدلاو کا مدہ جس میں امریکہ اور چین کے بیچ کسی سمجھوتے کی بنا آگے پرگتی نہیں ہو سکتی بائیڈن نے بھلے ہی اپنے پت بھار کو گھرن کرنے کے ساتھ پہلا ہستاک شر کیا تھا پیر اس سمجھوتے میں واپسی کا اور اس کے بعد یہ آشا جگہ تھی کہ اب کاربن پرسرن پر روک لگانے کے جو انتراشتی پریاس ہیں وہ شاید صحیح دشان میں بڑھ سکیں گے چین اور امریکہ سنسار کے ان دو دیشوں میں ہیں جو سب سے بڑے کاربن پرویشن پیدا کرنے والے دیش ہیں ان کی تلنا کرنا تھوڑا غلط ہے کیونکہ چین کی جن سچا امریکہ نے تلنا میں کہیں بڑی ہے چین ایک وکاس شیل دیش ہے اور چین نے اپنی آرثک پرگتی کو تیز کرنے کے لیے ان سبھی سنسارتنوں کا پریوب کیا جو اسے صلب ہیں جن میں فوسل فیول جیواش میدھن بھی ہیں جیس بھی ہے تیل بھی ہے کوئیلا بھی ہے اور امریکہ کے بارے میں بھی بھولایا نہیں جا سکتا کہ وہ بھیلے ہی کاربن پرسلن روکنی کی بات خاص کر بائیڈن کرتے رہے ہیں مگر ان کے اپنے آچرن میں وہ چونکہ ایک بڑا تیل گیس اتپادک دیش بھی ہیں اور وہ نیانترز بھی کرتے ہیں امریکی کمپنیاں اس تیل کو بھی ان کا پربتو ہے جو سعودی عرب کا تیل ہے جو کھاڑی دیشوں کا تیل ہے جو دکشن امریکہ میں کچھ تیل اتپادک دیش ہیں جیسے وینیزویلا جیسے جن کے اوپر پرتبند لگا کر امریکہ نے پوری تیل کی راجنیتی کو پرباویت کیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سوچنا کٹھن ہے کہ ویقلپک اوچہ سادنوں کی چرچہ کتنی ہے اور بھارتی پرزار منتری اس میں اگرنی رہے ہیں جنہوں نے ویشوک اس طرح پر ایک منجل تیار کرنے کی کوشش کیے سور اورجہ کا سولر ایلائنس سور اورجہ کا کٹھن دن اور وہ بار بار چرچہ کرتے ہیں کبھی ویو اورجہ کا پاون اورجہ کی کبھی جل ویدیت اورجہ اتپادن کی کبھی سوچ پرمانوی اورجہ اتپادن آئیدی کی مگر یہ ساری چیزیں کچھ سمجھ لیں گی آینے والے دنوں میں یہ کلپنا کرنا کٹھن ہے کہ ایسی سہمتی آسانی سے تیہ ہوگی کہ زیرو ایمیشن کی جوتی تیہ کی جا رہی ہے کہ دو ڈگری سے اتھک دھرتی کا ٹاپ مان نہ بڑھے پور اوڈیوگک یگ سے اور جیدی ایسا ہوتا ہے تو پھر تباہی پرلینکاری استیتی آئے گی جس کا کوئی مقابلہ ہم نہیں کر پائیں گے کچھ ویدوانوں کا ویڈیانکوں کا ماننا ہے یہ استیتیتی شاید ہم ابھی پار کر چکے ہیں بہت ہم کو تیزی سے سوچنا ہوگا کہ پرلینکاری جیونکاری میں سامنے نہ آئے مگر کیا ہم یہ مان کر چلیں کہ پھر الاسکا کی جو شکر وارتہ تھی وہ ایک پرشن کو کر کے سیفٹی والف کی طرح تھی کہ لوگوں نے اپنے من کا افان آکروش اصنتوش ایک دوسری کے پردیو یکت کر دیا اور اب ان مدنوں پر جیسے مسلم بدلاغ کی راجبی تھی ہے اس کے بارے میں چرچہ بھوش میں آرام سے ہو پائے گی کچھ ایسی استیتی ویشفت مہاواری کوویڈ کے بارے میں بھی ہے آج چرچہ اس بات کا نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوویڈ کا ویرس چین سے گوہان شہر سے نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا چین نے کیسے سواس سنگٹن کو پروائید کیا تھا یا نہیں کیا تھا مگر کل منا کر جو ویکسین نرمان ہے ویکسین نرمان کے ارامہ وینٹی لیٹر ہیں کچھ اوشدیاں ہیں کچھ اپکرن ہیں جو چین سے یا چین کے سپرابت ہونے والی سامگری سے انیتر نرمیت ہوتے ہیں کیا ان کے ابحاو میں دنیا کا کوئی بھی دیش ویشویت مہاماری سے جوج سکتا ہے تو اس سندرم میں الاسکا کی یہ شکر وارتہ نشید روپ سے مہتبول سمجھی جانی چاہیے اب جس سمیں یہ وارتہ الاسکا میں چل رہی تھی اسی سمیں امریکہ کے رکشہ منتری بھارت کا دورہ کر رہے تھے اور جب وہ بھارت کا دورہ کر رہے تھے تو ایسا جانگ پڑتا تھا کہ ابھی کچھ سمیں پہلے قوائد کی شکر وارتہ ہوئی تھی جو ورچول مادیم سے ہوئی تھی اس کے بعد تتکال ساشہریر امریکہ کے رکشہ منتری بھارت آگئے اور انہوں نے بھارت کے رکشہ منتری سے لمبی بات چیت کی سامرک معاملوں پر تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ چین کو سنتولد کرنے کے لیے شاید روس کو بھی سنتولد کرنے کے لیے بھارت کی سامرک بھومی کا امریکہ کے لیے محتفل بن رہی ہے یہاں دو بڑی روچک باتیں ہوئیں کہ بھارتی پکش نے بات چیت کی ہے نہ کہ وہاں ہتھیاروں کی ٹیکنولوجی کے حسنان ترن کے بارے میں بلکہ اس کے بارے میں بھی کہ یعنی بھارت روس سے اس چار سو پرکشے پاسٹر لیتا ہے چین کے مقابلے کے لیے لیداخ میں تو اس کی استحادی تھوڑی سنکٹ گرس ہو سکتی ہے چونکہ امریکہ نے ہر ایسے دیش پر آرتک اور تقنیقی پردیبند لگائے ہیں جنہوں نے روس سے ان پرکشے پاسٹروں کو خریدا ہوا ہے تو یہ بھارت کیلئے آنے والے سمیں میں تھوڑا سنکٹ کا بشہ ہو سکتا ہے ساتھی امریکی پردیبندل نے اپنے وقت میں یہ بات بھی کہی کہ انہوں نے سبھی مددوں پر بھارت کے ساتھ بات چیت کی ہے جس میں مانوادکاروں کا مددہ بھی شامل تھا بھارتی پکش نے نشید روپ سے تھوڑی لیپا موتی کی مددہ اپناتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں امریکی ششت بندل نے کوئی بھی بھارت میں مانوادکاروں کے سنکچن کے بارے میں اولنگن کے بارے میں بات چیت نہیں کی تھی یہ تو دونوں جنتنتر ہیں دونوں بڑے جنتنتر ہیں اور یہ سوہبابک تھا کہ جنتنترک مولیوں کے بارے میں سبھی مددوں پر بات چیت ہو جن میں مانوادکاروں کا مددہ بھی شامل تھا مگر ہم کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ حال میں کئی ایسے انتر راشتری ریپورٹیں آئیں ہیں ایک سویڈن کے انسٹیوٹ کی ایک انیتر جنہوں نے بھارت کو اب پورا جنتنتر ماننے سے انکار کیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ بھارت ایک آج ارض جنتنتر ہے نشید روپ سے یہ ریپورٹیں جائز نہیں ہیں ترڈست نہیں ہیں بھارت کے معنومن کو کمزور کرنے کے لیے ہیں بھارت پر ناجنے کی ضباب ڈالنے کے لیے ہیں مگر اس بات کو اندیکھا کرنا بھی کٹن ہے کہ پچھلے تین چار ورشوں میں بھارت میں اسنطوش الفسنطیقوں کے مل میں اپنی سرکشہ کے پرتی ہوا ہے وہ بھلی ناغلک نتا قانون کے سنشوزن کو لے کر ہوا ہو یا ناغلکوں کے راشتری پنجی کرنوں کو لے کر ہوا ہو اور کہیں نہ کہیں جو ابھیجرکتی کی سنتزتہ ہے اس کا سنکچن ہوا ہے جو بھارت کی سروچی نیالے کو کئی بار ہستکشیب کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے تو کل ملا کر یہ ساری چیزیں جو امریکی رکشہ منتری کی بھارتی یاترہ تھی امریکہ کی ویدیش منتری کی چینی ویدیش منتری کے ساتھ بات چیت تھی یہ سب ملا جولا کر دیشنی چاہیے ایک اور بات کی اور اشارہ کرنا شاید مہتپورن ہے بھارت سے سو دیش لوٹتے وقت امریکی رکشہ منتری افغانستان اچانک ناٹ کی طریقے سے پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے گھوشنا کی کہ جہاں تک ضرورت پڑے گی جب تک ضرورت پڑے گی جب تک ہنسا تالیبان نہیں روکتے ہیں اور جب تک یہ سامرت کابل کی سرکار میں پیدا نہیں ہوتی ہے تب تک امریکی سینک ایک نشیت سنچا میں وہاں بنے رہیں گے اور یہ بات تو لیکھنی ہے کہ دوہا میں جو بات چیت چل رہی تھی تالیبانوں کی بیچ اور افغان سرکار کی بیچ اس میں گھتی رود آ گیا ہے ہنسا میں کوئی کمی افغانستان میں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے تو شاید امریکہ کا جو سامرک نظریہ ہے وہ بھارت کے ساتھ ساتھ بھارت اور افغانستان دونوں جگہ کافی کمبیرتہ سے ایک ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کی چنوٹی ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ چین کا ایک آرتھک گلیارہ ہے اور اس گلیارے کے کارن اور جو ستھی تھی مدھپور میں سعودی عرب میں ہے جو یمن میں ہے جہاں ایران اور سعودیوں کے بیچ میں ایک مڑویڑ ہے اور ایران حال کے دنوں میں روس اور چین کے قریب جاتا رہا ہے تو یہ ساری چیز بھارت کے لیے ایک راجنیک چنوٹی بھوش میں ملی رہی ہے دکشنی امریکی گولارت کا گھٹا کرم بھی اس بیچ کن روچک نہیں رہا ہے برازیل میں پور راشپتی ڈولہ کو سروجنیارہ نے بری کر دیا فیلحال پوری طرح سے بائزت بری بھلے ہی نہ کیا ہو مگر وہ آج اس سمیں ہیں کہ اگلی وہ چاہیں تو اگلے ورش ہونے والے راشپتی چناؤں میں بھاگ لے سکتے ہیں اور یہ ایک بڑی چناؤتی ہوگی ورطمان راشپتی بولسناروں کے لیے جو کئی طرح سے چوترفہ گھرے ہوئے ہیں ان کی آرثک نیتیاں بری طرح اسفل رہی ہیں ان کے اوپر کنبہ پرستی اور بھرشتہ چار کے انیک آروپ ہیں انہوں نے نیائے پالکہ کو خارج کرنے کی کوشش کی ہے ستہ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے سنسط پر قبضہ کرنے کی ناجیت کوشش کی ہے جب تک سینہ کا سمرتہ انہیں پرابت ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی کرسی پر بچے رہ سکتے ہیں مگر سب سے بڑی اسفلتہ ان کی جو رہی ہے وہ کووید مہاماری سے اپنے ناغریکوں کی رکشہ کرنے میں اسمرتتہ رہی ہے انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ جو کووید ویشفت مہاماری ہے یہ ایک نظرہ دکھام کی طرح کی ہے سویم وہ کووید گرس ہوئے مگر جیسے انہوں نے سواستہ لاب کیا ان کے تیور پھر پرانے جیسے ہو گئے ان کے جو سمرتک ہیں نہ تو وہ اپنے موہ میں ماسک لگاتے ہیں نہ وہ ساماج ایک دوری رکھتے ہیں اور کل ملا کر ایک تیسرا عارف جو انہوں نے انہوں نے بڑی ادول درشی طریقے سے امازون کے ورشاونوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے پہلا عارف یہ تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے بہوراشتری نگموں کو بڑی بڑی کمپنیوں کو ٹھیکے دیئے ہیں کہ وہ جنگل کاٹیں وہاں ادیوگک اکاہیاں استابد کریں وہاں بستیاں بنائیں وہاں لوگوں کو رہائشی نگر اپنگر بنانے کی ازازت دی جائے وہاں کھدانوں سے کھلیج نکالنے کا کام کیا جائے اور وہاں جو آدیواسی جنجائتیوں کے لوگ تھے ان کو لگتا تھا یہ ان کی لئے ورشناشک نیتیاں ہیں ان کی کوئی حصدداری سارتیک نکاس میں نہیں ہوگی اور ان کی جیون شیلی سماپت ہو رہی ہے ایک اور پخش ہے جو لوگ بھلا نہیں سکتے ہیں کہ امازون کے ورشاون صرف برازیل کی سمپتی نہیں ہے وہ ایک ویشوک دھروار ہیں کیونکہ امازون کے جو ورشاون ہیں ان کو کہا جاتا ہے وہ ایک کاربن سنکھ ہیں جو کاربن پرسنڈ وائیو منڈل میں ہوتا ہے اسے وہ سوک لیتے ہیں اور یہ دی ہزاروں ہیکٹیر کی تعداد میں یہ ورشاون کاٹے جا رہے تھے وہاں آگ لگ رہی تھی آگ لگا کر ان کو صاف کیا جا رہا تھا تو اس سے جو کاربن پرسنڈ ہو رہا تھا وہ ان سارے پرہتنوں کو خارج کر رہا تھا جو پیری سمجھوتے کے بعد تھے کہ لوگوں کو کاربن پرسنڈ پر روک لگانی چاہیے اور جو دھرتی کا تاپمان گھٹنے کی بات ہو رہی تھی وہ ان ورشاونوں کے جلنے کے قارن ان کے قٹنے کے قارن آقسمی گروپ سے بڑھنا شروع ہو گیا تھا یہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے ہیں لوگ پرتیشہ کر رہے تھے کہ برازیل میں صدیقہ بن لے گی کیسے بن لے گی کیا وہاں ایک جواب دے اور ذمہ دار سرکار نکڑ بھوش میں آ سکے گی ملولہ بھلی چناؤں رنے یا نہ لڑے کم سے کم وہ ایک سارے وپکش کا کینزر بننے کی صدیقہ میں ہے اور بولسونارو کے راجنیتی گیون کو تھوڑا اور سنکٹ کر سکتے ہیں بھارت کی روچی گہری دلچسپی برازیل میں ہے وہ برکس کے پہلے بھی اپسا کے دوران بھی برازیل کو ہی وہ دروازہ اور کھڑکی مانتا تھا جس کے جریعے بھارت کے ادیمی ادیوگپتی کاریگر آدھی برازیل سے دکشن امریکہ کے اور دشوں میں چیلی ارجنٹینہ آدھی میں جا سکیں اور برازیل اور بھارت میں کئی سامنے لوگ دیکھتے ہیں کہ دونوں بڑے آکار کے بھوگلک دیش ہیں دونوں کی جنسکیاں کافی بڑی ہے بھلی تلنا بھارت یہ چین سے ہوتی ہے برازیل سے نہیں ہوتی ہے مگر جو پہلے دس راشتوں کی سوچی ہے جن کی جنسکیاں بھی بڑی ہے جن کا بھوگولی آکار بھی بڑا ہے ان میں بھارت اور برازیل دونوں سامنے نظر آتے ہیں برازیل میں پرشکرٹ ٹیکنالوجی ہے وہاں پران رکشک اوشدیوں کا انرمان ہوتا ہے وہاں انترکش ویجان کے پشوت کے سادن ہے وہاں پرمانبی کی وجہ میں ان کی پہل وہ کر چکے ہیں تو کل ملا کر کئی ایسے علاقے سہکار کے ہیں جو بھارت اور برازیل کی بیچ میں ہیں اور بھارت کے حد میں یہ ہے کہ وہ برازیل میں شانتی اور سویستہ جب اسطاپیت ہوتی ہے تو ایک سہکاری بھومکہ وہاں دوری کے باوزود جو بھوگولی کے دوری بہت زیادہ ہے اس کے باوزود وہ سمبھاولائیں بھی بہت اپری میں تھے یہ گھٹنا کرم صرف دکشنی گولار تقسیمیت نہیں رہا یہ مدی امریکہ میں میکسیکو اور امریکہ کے سارت پر بھی کئی گھٹنایں ایسی ہوئیں جن کے بارے میں ایک ستر نظر رکھنے کی ضرورت ہے ابھی حال سترے ہزار کشور اور کم عمر کے بچے بار سال کے سے کم عمر کے کچھ بچے بھی امریکہ میں آ گئے ان میں سے کئی اپنے پریواروں سے بھی شڑے ہوئے ہیں کئی ٹرمپ کے ساشنکال سے کچھ استیدی ایسی دی کہ ابھی بھاوک امریکہ میں گز گئے تو بچے میکسیکو کی طرف چھوڑ گئے یا بچے میکسیکو سے امریکہ آ گئے تو ان کے ابھی بھاوک پیچھے چھوڑ گئے اور اس میں جو بڑی سب سے بڑی سمسیہ ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن نے یہ کہا ہے بائیڈن کے اتھیکاریوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کیونکہ شرن عرصیوں کا ایک راشت رہا ہے تو اس کی نیتیاں بہت معنیوی نیتیاں ہیں اور وہ جو واسطہ میں وہاں شرن چاہتے ہیں ہر معاملے کا ٹھیک پرکشن نیرکشن کر ان کے بارے میں فیصلہ لے گی اور ان بچوں کے ساتھ ان کے شوروں کے ساتھ جو سب سے بڑی سمسیہ ہے کہ یہ نہ کیول اپنے ابھیباؤں سے بچھڑے ہیں جب یہ پہنچتے ہیں تو ان کی عمر کافی فرق فرق ہے ان کو لڑکوں کو لڑکیوں سے الگ رکھنا ہے جو بلکل نو ویسک ہیں ان سے ان کے شوروں کو الگ رکھنا ہے جو بارے تیرے ورش کی عمر کے ہیں اور ان سب کو ایسی ستھی میں رکھنا ہے کہ جہاں ان کو رکھا گیا ہے وہ کانسنٹریشن کیمپ نہ ہو وہ جیل سے نہ ہو اور وہ مانوی ستھیاں وہاں رہنے کی اور ان کے وکاس کی ہوں وہاں اور ان کو ہو سکتا ہے لمبے سمجھ تک وہ قانونی لڑائی لڑنی پڑے اپنے شرن لینے کے ادھکار کی یا وہاں شرن آرتی بننے کی اور کیسے ان کا میل پھر ان کے بچھڑے پریواروانوں سے ہوگا یہ بھی ایک سمجھتیاں بچی رہتی ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ امریکہ ان کے بارے میں ایک مانوی نہیں تھی بائیڈن کے ساشن کال میں اپنا رہی ہے کیونکہ جو لوگ میکسیکو کی طرف سرحد میں رہتے ہیں میکسیکو کے پاس اس طرح کے سادن نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو یا تو ملا سکے مشورے بچوں کے ساتھ یا ان کو انشت کال تک اپنے ہار رکھ سکے اب ایک اور سمجھتیاں جو ہے کہ میکسیکو اور امریکہ کے اس سرحد کے بیچ میں یہ کئی بار آروپ لگتا ہے کہ جو شرنارتی کے نام سے آتے ہیں وہ تذکر ہوتے ہیں وہ مادردربیوں کی تذکری کرتے ہیں وہ اپرادک کاموں میں لپت ہوتے ہیں اور چونکہ وہ امریکہ پہنچنے کے بعد اس اسطحیت میں نہیں ہوتے کہ اپنے ناغریک ادھکاروں کا سنڈکشن ہونے پراب نہیں ہوتا ہے تو ان کا سوشن اپرادک ساماجک تتبی کرتے ہیں اور وہ بھی بہت کم ہم قیمت پر اپنے شرم کو بیچنے کو مجبور ہوتے ہیں یا ساماجک کرتیوں میں لپت ہوتے ہیں تو ان ساری سمجھیاں کا سمجھان تتقال نہیں ہو سکتا اب ہم پوچھئے سکتے ہیں کہ سمجھیاں میں آخر ہماری دلچسپی کیوں ہوں دلچسپی اس لیے ہے کہ سنسار میں شرنارتیوں کے لیے جو انیک اسطحان ہیں ان میں سے بھارت بھی ایک ایسا اسطحان ہے جس نے کرونوں کی سنکھیاں میں ایک بار جب بنگلہ دیش کا مکتی بھیان چل رہا تھا شرنارتی سویکار کیے تھے لاکھوں کی سنکھیاں میں تپتی شرنارتی بھارت میں رہتے ہیں اور آج بھی بھارت میں میامار سے جو آنے والے روہنگیاں شرنارتی ہیں ان کی سنکھیاں لاکھوں میں پہنچتی ہے اور ابھی میامار سے آنے والے جو شرنارتی ہیں وہ بزورم منیپور آدھی luminات جو میں پہنچ رہے ہیں ان کی سنکھیاں بھلی آج سیہکڑوں میں ہے مگر اس سے ایک تناغ بھارت اور میامار کے سنبندوں میں وہاں کی سینک سرکار کے بیٹ نشید روح سے پیدا ہو سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو شررانتیوں کی سمسیہ ہے اس کے بارے میں جو ہماری نیتی ہے ہمارا جو کاریاں نیول ان نیتیوں کا ہے اس کے بارے میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کے راشتریتوں کا سامج اور سنتلم کیسے بٹھایا جائے ہمارے ان دعووں کے ساتھ جہاں ہم اپنے کو انتراشتری قانون کا رخوالہ بھی مانتے ہیں اور مانوائل کاروں کا حمایتی بھی مانتے ہیں بھارتی پردھان منتری کی بانگلہ دیش یاترہ اور بھارتی پردھان منتری کی بانگلہ دیش یاترہ مہتفون کئی معینوں میں ہے اس ورش بانگلہ دیش اپنے مکت سنگرام کی پچاسویں سالگیرہ منا رہا ہے سوائدینتا کی اور اس سوائدینتا سنگرام میں اس مکت سنگرام میں بھارت کی مہتفون بھومی کا رہی تھی اور بانگلہ دیش اس کے لئے کرتگ ہے اور وہاں شیخ حسینہ بھارت کے ساتھ سوشش مہتری کا روح ہمیشہ رکھتی ہے کیونکہ ان کا پریوار اور ویسوین ہمیشہ مانتے ہیں کہ بھارت نے ضرورت کے وقت ان کی مدد کی تھی اب سمسیہ کیا ہے کہ بھارتی پردھان منتری اس موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ ورچول مادیم سے ڈیجنل مادیم سے بتائیاں نہیں دے رہے ہیں بلکہ سشریر سوائم وہاں جا رہے ہیں اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کی اس یاترہ کی پشت بھومی زمین پہلے تیار کی گئی ہے بھارتی راجنے کو دوارہ بھارتی ویدیش تلچیب دوارہ وہاں جانے کے بعد مگر جو بات تھوڑی اٹپٹی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی پردھان منتری کے اس دورے کو لے کر کچھ پردرشن ڈھاکا میں اور بانگلہ دیش میں انیتر ہوئے ہیں اور جن کو لے کر یہ آشنگ کا پیدا ہو گئی تھی کہ کیا کوئی اشوبنی گھٹنا تو دورہ نہیں ہو سکتی ہے تو اس کے قارن بانگلہ دیش کے ویدیش منترہ لے کو گرہ منترہ لے کو یہ آشوشن دینا پڑا ہے کہ ہر جنت انتر میں اسامتی کا سور مکر کرنے والے ہوتے ہیں آدھولن ہوتا رہتا ہے مگر اس طرح کی کوئی بات نہیں پردھان منتری کا دورہ نرابد وہاں سے جائے گا بھارتی پردھان منتری نے صد بھاونہ کی شرشتی کے لیے کچھ کام پہلے کر ڈالے ہیں انہوں نے پورتور میں ایک نئے پل کا نرمان کر ڈالا ہے جس سے پورتوری راجعوں اور بانگلہ دیش کی بیچ کی دوری بھولی دوری بہت کم ہوگی کم سمیہ میں یہ آترا پوری ہو سکے گی اور یہ بھی امید کی جا سکتی ہے جب وہ وہاں جائیں گے تو انیک تقلیقی کارکرموں اور سہکاری کارکرموں کی گھوشنا کر سکتے ہیں مگر جس بات کو ہم اندیکہ نہیں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے چناو کا سمیہ ہے پشن بنگال میں اور آسام میں اور ان دونوں ہی راجعوں میں جو چناوی مددے ہیں ان میں ایک بڑا مددہ یہ ہے کہ بانگلہ دیش سے آنے والے گھسپیٹھیے ناجائج شہرنار تھی جن میں بہت سنکھیک جو بھارت میں الف سنکھیک ہیں مسلمان ہوتے ہیں ان کے آنے سے بھارت میں جو متدان ہے اس کا چہرہ بدل جاتا ہے جو جن سنکھیا کا چہرہ ہے وہ بدل جاتا ہے آبادی کا چہرہ اور ان تتوں کے توشٹی کارن کے کارن ان تتوں کو سنرکشن دینے کے کارن کچھ آپ رادک اسامہ جی کے تتوں ان دونوں راجعوں میں آ جاتے ہیں اور بھارتی جن تنسر کی جنیں اترتے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو پشن بنگال کی مکہ منتری ہیں ممتہ بینر جی وہ بار بار یہ گھوشنا کرتے ہیں یہ پار بنگلا ہو پار بنگلا دونوں طرف سرحت کے آر پار جو بنگال ہے وہ ایک ہے وہ سونے کا سنہرا بنگال ہے مگر جب چناب کا مرش ہو تو وہی کہنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی ہے کہ میں پشن بنگال کے اپنے ناغریکوں کے حتوں میں کوئی کٹوٹی کر کوئی ایسی ریائر دینا چاہتی ہوں جو بنگلہ دشکی لوگوں کے لیے جاتا ہے اور لگ بگ یہی استطیق اسم کی ہے کیونکہ دونوں ہی راجعوں میں چنانگی مدہ بھاجپا کے لیے ناغریکتہ کانون میں سنشودھن اور ناغریکوں کے راشتری پنجی کرن کی جو بات ہے وہ اسام میں بھی بیوازہ اسپد ہے اور وہ بنگلہ دشکی لیے بھی ایک سمسیا ہے اور آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ اس فدیش میں تو آپ یہ کہیں کہ جو بنگلہ دشکی شرن آردھی آتے ہیں وہ ٹڈڈے ہیں وہ دیمک ہیں ہم ان کو خدیڑ دیں گے گھر میں گھس کے بھر کے بھگا کے مار دیں گے اس سے بنگلہ دشکیوں کا سوابیمان آت ہونا ضروری ہے اور اس بات کو بھی اندیکہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ شیخ حسینہ نے اپنے پرطاکی اور پریوار کے ہٹیاروں کو چنچن کا سزا دینے کا کام پورا کیا ہے جو ایسا نہیں کہ ان کی وقتی کا ترانجیشن لوگوں کے ساتھ تھی مگر ان لوگوں نے جنہوں نے اس سمائے اپنے دش کے ساتھ گرداری کی تھی پاکستان کا ساتھ دیا تھا وہ دیش دروہ ہی سمجھے جاتے ہیں تو دیش دروہ کی ان مقدموں میں ان کئی کانلوں میں کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ جو اپرادی ابھیوکت ہیں وہ بھارت سے پکڑکیتا ہیں جہاں وہ گمنامی میں زندگی بسر کر رہے تھے اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ وہاں کی راجنیتی میں پچھلے چاریس ورشوں میں یہ لوگ کافی پروہاوشالی بھومی کا نبھانے لگ گئے تھے اور کئی کے ہاتھ میں کافی کچھ آرتک شکتی بھی تھی ہم اس بات کو بھی اندیکہ نہیں کر سکتے ہیں کہ حال کے بھرشوں میں دوربھاگی سے مانگلہ دیش میں انیک ایسے بھارت ویرودی تد تو پرکٹ ہوئے ہیں جن میں کچھ کو پروتسائیت کیا ہے پاکستان کی خوشیہ ایجنسی آئیس آئی نے اور کچھ سوام پرہاویت ہوئے ہیں اس جہادی پرچار سے جو کٹر پنتی آتنکوادی اسلام کا دروپیو کرنے والے پیدا کرتے رہے ہیں اور کئی نبیوک جو اچھ ورکے تھے سمپن ورکے تھے پڑھے لکے تھے انہوں نے ایسی آتنکوادی گھٹناوں کو انجام دیا ہے جس کی کسی نے کلپنا نہیں کی تھی کئی بار ایسی دورگھٹنا ہی ہوئی ہیں جن سے یہ بات پرمانیت ہوتی ہے کہ بانگلہ دیش میں جنتنتر بھلے ہی نرابد ہو مگر وہاں کئی ستھیاں ایسی ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کے ساتھ لگ بگ بدوان مجدورہ کا سا شوشن ہوتا ہے کہیں فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے تو ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں اور کئی بار یہ لگتا ہے کہ جو بڑے شہروں میں ہیں وہاں اتکانکش لوگ اس آرثک نکاس سے لاپانویت نہیں ہو سکے ہیں جس کا دعویٰ سرکار کرتی آ رہی ہے اب صدی یہ ہے کہ یہ دی بھارت پردان منتری کے اس دورے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہے نشی طرف سے پردان منتری تقنیقی سہکار کے یوجناوں کی گوشنا کریں گے کچھ ایسی آرثک سہایتہ کا وچن دیں گے جو بانگلہ دیش کی لیلاپ اپرند ہو سکتا ہے مگر یدی ان گوشناوں پر تتکال عمل نہیں کیا گیا یدی بانگلہ دیش کی جو جائج شنکائیں ہیں وہ ناغرکتہ سنشودن قانون کو لے کر یا راشتری پنجی کرن کو لے کر چونکہ چار ہزار کلومیٹر کی ہماری جو سیما ہے وہ لگ بل چلنی کی طرح ہے اس میں آپ بلکل کھانٹے دار گھر باڑا نہیں کر سکتے ہیں اور یدی آپ آج اس کو پرتبندت کرتے ہیں تو آپ بانگلہ دیش کے ساتھ اچھے سنبندوں کی بات دیر کالی اندرشت سے آخر کر ہی کیسے سکتے ہیں تو یہ چیز ہے یدی ہم کرنے میں اسمرت رہتے ہیں تو چین کو اپنے پیر پسارنے کا موقع بانگلہ دیش مل جائے گا جو بھارت کے سامر کھیتوں کے لیے نشترک سے خطرناک ہوگا بھارتی پردان منتری کی بانگلہ دیش کی یاترہ ایک پہلا قدم ہے اور اس کو شاید اگلے دو تین قدم بہت جلدی اٹھانے کی ضرورت ہوگی انتر راشنی راجنیتی میں ایک مہادوی پہ ایسا ہے جس کے دربھاگی کا کوئی انتھ ہوتا نظر ہی نہیں آتا اور وہ ہے افریقہ کا مہادوی وہاں جو قبائلی حنصہ ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ہم بار بار جب چرچہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ ایک سروکشنوں میں تو یہ بات بار بار سامنے آتی ہے کہ آخر اس طرح پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے ابھی جنوری سے مارچ تک کے انترال میں ہزار سے زیادہ جانے جا چکی ہیں نیجر میں نیجر میں ابھی حال ایک حملے میں موٹر سائیکل چالکوں نے اندہ دند گولیاں چلا کر قریب ایک سو پہتیس ناغلیوں کی ہتیا کر ڈالی اس کے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک سینک بس پر حملہ کیا تھا اس کے کچھ دن پہلے ایک ہفتے بھر کے بھی تری مردوش مارے جانے والے ناغرکوں اور سینکوں کے سنکیہ دو سو کا آکڑا دائی سو کا آکڑا پار کر چکی ہے اور جو لوگ ان گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں وہ ایسل کا ایک حصہ ہیں جو القائدہ کا ایک ٹوٹا بکھرا ہوا حصہ ہے اور وہ ان گھٹناوں کو انجام دینے کے بعد فوراں نیجر کی سیمہ سے چاد یا مالی یا برکینا فاسو کی اور چلے جاتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نائجیریا میں ہی اس طرح کی ہنسہ گھٹنائیں ہوتی ہیں اور وہ پھر نیجر کی طرف آ جاتی ہیں نیجر دنیا کے سب سے گریب دیشوں میں ہے ڈشیزم سے اس کی سرکار کے پاس ایسے سادن نہیں ہے کبھی کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ سینکوں کو تنخطق دینے میں اسمرت ہوتی ہے اور ایسی سینک اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان اراجک باغی تتوں کے ساتھ مٹھ بیڑھ کے لئے تیار نہیں ہوتے یہاں دو باتوں کو رکھانکت کرنا ضروری ہے یعنی ستہین درشی سے آپ دیکھیں تو نائجیریا کا بوکو حرام سومالی کا آل شباب رسول الاسلام اور یہ ایسیل آئی کا قائدہ والے سب اسلامی آرطنکوائدی سنگٹن چھٹ پوٹ لگتے ہیں مگر ان میں اسلام کا بھاگ کتنا ہے اور کتنا بھاگ ان آپرادک تتوں کو بھاگی بنانے کے لئے گھنگھور غریبی کا ہے اور قبائلی رنجش کا ہے اور یدی ایک بار آپ کسی کم عمر کشور کو یا نوجوان کو ہتھیار پکڑا دیں اور اسے لگے کہ میرے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے میں لوٹ خطوٹ کر سکتا ہوں میں بناتکار کر سکتا ہوں میں اپنی پسند کی ہر چیز کہیں سے چھیند کی لاسکتا ہوں تو وہ ایک طرح کی ڈکیتوں اور بھاگیوں کا گروہ بن جاتا ہے جس کو کسی دھرمشش کے ساتھ جوڑنا غلط ہے مگر ہاں یہ بھی بات اپنی جگہ سچ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو جو سمرتن ملتا ہے پڑوسی دیشوں سے یا باہر سے جو ہتھیار ان کے پاس آتے ہیں کہیں نہ کہیں ان میں خلافت تھی بغدادی کی اس کی ہار جو مانی گئی ہے وہ ہار بھلی خلافت کی ایک جگہ ہوئی ہو بغدادی کی مگر یہ چھٹپٹ سنگٹر ہیں یہ کہیں نہ کہیں ایک اٹرپنتی دھار میں مانسکتہ سانپردہکتہ کا لاب اٹھا رہے ہیں مگر اتنا ہی کمبیر سنگٹ یہ کبائی نہیں ہے اب نیجر کی یہ دی ہم بات کریں تو نیجر میں آپ تک جو تھوڑا بہت شانتی اور سویستہ بنی تھی وہ فرانسیسی سینکوں کی اپسیدی کی کارن تھی اور فرانسیسی کی سینکوں کی سنگٹر بھلی کچھ ہزاری تھی مگر ابھی میکرو یہ گھوٹنا کر چکے ہیں کہ کیونکہ سودیش میں ان کی آلوچنہ ہو رہی ہے تو انہوں نے نشت روپ سے یہ تیہ کیا ہے کہ یہ جو سینک ہیں یہ واپس بلائے جائیں گے یعنی یہ سینک واپس بلائے جائیں گے تو پھر یہاں راچتہ کسی دی اور بھی کٹ ہو جائے گی فرانس کی جو نیتی اب تک رہی ہے ساحل راجیوں کے پرتی دکشنی سہارا سے نیچے وہ ساری گتی ویڈیوں کے پرتی اس میں کئی لوگوں کو نب اپنیوشوائد کی بو بھی محسوس ہوتی ہے انہیں لگتا ہے کہ فرانس کسی مانوی کارنوں سے یہاں اپنے سینک نہیں بھیج رہا ہے مگر وہ اس کارن سے سینکوں کی اوپس دیوارہ رہنا چاہتا ہے تاکہ کوئی دوسرا تتوہ کوئی باہری شکتی اس کو چنواتی دینے کے لیے یہاں نہ آئے ایک طرح سے فرانسیسی فورن ڈیجن کے سینک کام کرتے ہیں ان چوکیداروں سنتریوں کا جو بڑے کمپنیوں کو یہاں سے پراکرتک سنسادروں کی دوہن کو ساج بناتے ہیں تو یہ ستھی نشیت روپ سے بہت سنتوش جنک نہیں ہے اور نیجر کے جو نو لیرواشت راشپتی ہیں ان کی لیے چنواتی سب سے رکٹ ہے کہ کیسے وہ اس ستھی پر بنیتران پائیں گے نہ وردشی حسطکشیب وہاں بڑھے اور اپنی سینہ کو اس کا عددات کیلئے تیار کر سکیں سینہ ہو یا پولیس دستہ کہ ناغریکوں کو کہاں کہاں تک اس رکشہ پہنچائیں گے اس سبتہ کے لیے اتنا ہی اگلے سبتہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور جس سروکشن میں ہم آپ کے ساتھ باتچیت کریں گے آگے بڑھائیں گے کہ اس بار کی جو گھٹنائیں ہیں ان میں سے کتنی کچھ اب سکارتماک طریقے سے سلج رہی ہیں یا اگر کچھ الج رہی ہیں تو ان کے پرتی کس طرح کا دراجنیک درشتکون اکنانہ ہوگا بھارت کو اور دنیا کے اندیشوں کو اور کچھ گھٹنائیں ہیں جو حال میں ہو رہی ہیں انیتر جیسے مدھپور میں سعودی عرب نے یودویرام کی پیشکش کی تھی جسے یمنیوں نے پھگرا دیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک سعودی عرب نشید روکتا نہیں ہے ان کے بندرگاہ پر سنا کے یا ہوای جاج کے اڈوں پر تب تک وہ باتچیت کے لیے تیار نہیں ہے اور جیسے ایسا کرتا ہے سعودی عرب تو شاید ہودی ان کے ساتھ سنواد کے لیے یودویرام کی لیے تیار ہو جائیں گے ہودیوں کا ماننا ہے کہ سب سے پہلے جو ایک سب سے بھیشن مانوی اتراسنی گھٹ رہی ہے یمن میں اس کا سامنے کیا جائے اس کے بعد پھر یودویرام کی بات کی جا سکتی ہے ہودیوں پر انکش لگانے کے لیے سعودی عرب ایران کو اکیلا چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سمجھ سوزارنے کی کوشش کی ہے کھاڑی دیشوں نے اور سعودی عرب نے مگر اس بیچ اسرائیل سوائم راجنیتک استردہ کے دور سے گزر رہا ہے وہاں ایک ورش میں چوہسا چنانہ ہونے جا رہا ہے نیتھنی جہو کی اوپر بھشترچار کے آروپ لگے ہیں اور جب تک ہم آپ سے اگلی بار بات چیت کریں گے اسرائیلی چنانہوں کے نتیجے بھی آ چکے ہوں گے اور سعودی یمنی سمجھوں کے بارے میں بھی ہم ادھک تطرستہ سے ادھک وستار سے بات کرنے کی صدیبیں ہوں گے ان سب چیزوں کا چرچہ ہم کریں گے پر اگلی بار تب تک کیلئی ویدہ دیجئے دھنیواز